موسیقی اور شاہ فیصل کے چرچوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ناظرین یاد دلانا چاہیں گے ایک وقت تھا جمہو کشمی سلی کے ملک میں ایک بڑا چرچہ ہوا کرتا تھا اور اس چرچے میں کبھی لیفٹسٹ کبھی رائٹ کبھی بی جے پی کبھی موڈی یہ سب نارے آتے تھے اور تب سیدھا نام لیا جاتا تھا شہلہ رشید کا اور وہیں شہلہ رشید جو آپ شاہ فیصل کی سیاست میں ان کے ساتھ جڑی ہوئے ہیں ہماری آج کی مہمان شہلہ خوش حمدید آپ کا بہت سوال بہت سالب آپ کی شہلہ میں آپ سب سے پہلے ایک سوال جو آپ سے جانے گی میں تو تقرار والا معاملہ ہے دن میں ماملات میں آپ سے ہم کٹھن سوال دوں گے آپ انجینئرنگ بیک گراؤنس سے انجینئرنگ آپ نے پڑھی ہے اسے بعد سوشو پولیٹکس میں یہ سمجھ میں گئی یہ تھیوری مجھے سمجھ میں نہیں یاری ایک انجینئر ایک پائپوں والا نٹ بولت کسنے والا میں نے انجنیرنگ دوہزار میں ختم کی اور دوہزار دس میں آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ جس طرح کے پروٹیسٹس ہوئے اس کے بعد میں لوگوں پہ جو ظلم ہوا پانچ مہینے تک جو ہے لوگوں پر یانگ لوگوں پر لگاتار گولیاں چلائی گئی ان کا کوئی رپریزنٹیشن نہیں تھا ان کو دریکلی جو ہے مطلب بککومت ان سے بات نہیں کر رہی تھی ان کے ساتھ گولی چلا رہی تھی حالانکہ اس کی وجوہات جو ہے وہ ایک فیک انکاؤنٹر اور تفہل میں مٹو کا مرڈر یہ ساری چیزیں ہوئی تھی لیکن لوگوں کو پروٹیسٹ بھی نہیں کرنے جا رہا تھا ان کی جو ہے ان کو جو ہے مارا جا رہا تھا اس ٹائم پہ ہم لوگوں کو احساس ہوا کہ کشمیر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تب تک لگتا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہے اس ٹائم پہ احساس ہوا کہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے تو میں نے انجنیرنگ دوہزار گیارہ میں ختم کی میں نے اس کے بعد میں ایک جوب بھی جوائن کی لیکن کہیں نہ کہیں یہ جو human rights والا معاملہ ہے یہ ہمیشہ دل میں اٹکا رہا کہ میں کچھ اس کے لئے کرنی پا رہی ہوں میرا جو current setup ہے تو میں تب یہ بھی تھا کہ مجھے زیادہ سمجھ نہیں تھی چیزوں کی مطلب یہ جو سارے issues ہوتے ہیں gender conflict اس طرح کے issues کی سمجھ نہیں تھی تو اس کے لئے مجھے لگا کہ مجھے sociology political science ایسا کچھ میں پڑھ سکوں تاکہ میں سمجھ سکوں کی کیا ہے مدہ کیا ہے ہم اس میں intervene کیسے کر سکتے ہیں یہ مسائل resolve کیسے کیے جا سکتے ہیں تو تب میں نے اس ٹائم جنو کا نام سنا تب تک میں نے جنو کا نام نہیں سنا تھا یہاں پہ آپ کو بتائیں یہاں پہ سوچ مطلب arts وغیرہ لیتے نہیں ہے یہاں پہ medical engineering کا یہ ہوتا ہے چلن حالانکہ آج کل چینج آئی ہے لیکن ان دنو یہی تھا کہ مطلب arts آپ لیتے ہی نہیں تھے تو آپ کو بتا بھی نہیں تھا کیونکہ ان سے کالجنز ہیں لیکن جب میں جنو میں گئی تو وہاں پہ مجھے ایک ایسا محول ملا کی پوری طرح سے آپ کو سب کچھ discuss کرنے کا محول ملتا ہے چاہے وہ gender issue ہو چاہے وہ women's issues ہو چاہے وہ political issues ہو آپ کو جو ہے ساری issues discuss کرنے کا ان پہ سوچ وچار کرنے کا بہت موقع ملتا ہے تو وہاں سے مجھے لگا کہ مجھے ایک intervention کرنا چاہے مجھے ایک activist میں آج بھی ایک activist کے طور پر identify کرتی ہوں نہ کسی آسردہ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک جو نیا platform ہم لوگوں نے launch کیا ہے جمہو کشمیر پیپلز مومنٹ کے نام سے یہ کوئی سیاسی platform یہ ہے سیاسی platform ہے سیاست کرنی ہے ہمیں لیکن اس سے زیادہ میرے لیے یہ کیا ہے میرے لیے یہ لوگوں کے مدے ریز کرنے کا platform ہے شہرہ جو کہیں جس آپ نے کہا کہ آپ کشمیر کا 2010 کے konflikt کی وجہ سے اس طرف تلطی ہوں تو آپ کو شہرہ رشید کے بجائے child of conflict کیوں نے نام دیا جائے ایک دم مجھے لگتا ہے ہمارے ساتھ میں جو جتنے بھی جو یہ پوری جنریشن ہے مطلب میں خود اٹی اٹ میں میں پیدا ہوئے تھے تو ہماری جو پوری جنریشن ہے مجھے لگتا ہے کہ 2010 ایک ایسا ٹائم تھا ایک قومی بیداری کا ٹائم تھا جس وقت ہمیں پتا چلا کے کیا کیا issues ہیں کیونکہ فرانکلی تب تک ہوتا بہت کچھ تھا پول وائکوت ہوتا تھا ہردالے ہوتی تھی بہت کچھ ہوتا تھا لیکن ہم لوگوں کو کچھ آئیڈیا نہیں تھا کی یہ کیا ہے مسئلہ کشمیر تب تک ہم نے کوئی پڑھائی نہیں کی تھی آم فورسز سپیشل پاور ایکٹ کا جو بیر ایکٹ ہے جو اس کا ٹیکسٹ ہے وہ نہیں پڑھا تھا تو یہ ساری مدے ہم لوگوں کو تب تک پتا نہیں تھے 2010 میں پتا چلا کہ آم فورسز سپیشل پاور ایکٹ بھی مدہ ہے تو وہ ایک قومی بیداری کا ٹائم تھا جس وقت ہماری جو پوری جنریشن ہے اس میں بہت غصہ آ گیا اور مطلب ہم لوگ کسی دوسری طرف بھی جا سکتے تھے ہم لوگ جو ہے ہو سکتا ہے اگر میں لڑکی نہیں ہوتی اگر میں لڑکا ہوتی تو ہو سکتا ہے میں نے بھی پتھر اٹھا لیا ہوتا ہو سکتا ہے میں نے بھی گان اٹھا لیا کیونکہ اس طرح کا غصہ تھا اس ٹائم لوگوں کے بیچ میں لیکن دھیرے دھیرے یہ سمجھ میں آیا ہے کہ لوگوں کو ایک peaceful representation بھی دیا جا سکتا ہے میرا مقصد یہ کہنے کا کہ لوگوں کو یانگ لوگوں کو ایک نمائندگی بھی دی جا سکتی ہے ان کو جو ہے اگر شمولیت اگر ان کی انشور کی جائے politics میں اور اگر ان کو جو ہے ایک وائس دی جائے اگر ان کو آزادی دی جائے بولنے کی کہ وہ کیا بولنا چاہتے ہیں ان کی کیا concerns ہے مجھے لگتا ہے اس طرح سے ہم جو ہے اپنا issue raise کر سکتے ہیں ہم جو ہے جو بھی یہ مسائل ہیں اپنے اس پہ آواز اٹھا سکتے ہیں کشمیر سے اپنے پولیٹکس سٹارٹ اپنا اس سے تہیں گے ایکٹوزم سٹارٹ کی ہے ہاں جی کشمیر کے انجنرئرنگ کالی سے اب نائی ٹی ہے اس کے بعد آپ جینیو ٹھلی گئی ہاں جی جینیو میں اپنی چناؤوی لڑے اور مجھے یاد ہے میں نے وہ خبر بھی کی تھی کشمیر کی پہلی لڑکی مجھے یاد ہے تھوڑا سا کہ آپ تب شاید مجھے یاد نہیں ہے میں نے خبر بھی کی تھی بہت کانفیدنس اس سے آپ کو ضرور ملا ہوگا لیکن کشمیر کے پیرنٹس کشمیر کی سوسائٹی میں لڑکیوں کا اس ایکٹوزم کی طرف سمجھا جاتا ہے مسکل ہوتا ہے محلے والے پڑوسی پیرنٹس سب لوگ آپ اس طرح کی حردلز ہیں دیکھیں جینیو میں ایک ماحول ہے 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 فیملی تو کبھی سپورٹ میں نہیں ہوتی ہے پولیٹکس جوائن کرنے کی یہ کومن سی بات ہے کیونکہ ان کا تو یہی رہتا ہے کہ بھائی آپ نوکری کر لو شادي کر لو آرام سے جیو یہ سب کچھ کیوں کرنا ہے لیکن مجھ لگتا ہے ہمیں صرف اپنا آرام نہیں دیکھنا کہ بس مجھے آرام ملے ہمیں کافی آرام بھری ہم لوگ گزارتے ہیں کیونکہ پیرنٹس کو کچھ نوکری کرنی ہے نہیں کنوکری نہیں کیا کنونس نہیں کیا مطلب میں نے جو میں کرنا چاہتی تھی وہ کیا مطلب دیکھیں اگر میں اگر پیرنٹس کو خوش کرنے بے رہوں تو پھر مجھے کچھ نوکری کرنی ہے کچھ کرنا ہے آرام سے زندگی بھسر کرنی ہے لیکن اس میں میں خوش نہیں رہوں گی مجھے لگے کہ میں جتنا کچھ کر سکتی تھی کیونکہ ہم ایک اسٹوریکل جنگچر پر ہیں ہم ایک اتحاس میں ایسے پوائنٹ پر ہیں جس میں ہم یا تو پوری طرح بھربادی کی طرف جا سکتے ہیں یا تو پوری طرح ہم لوگ آبادی کی طرف جا سکتے ہیں اس ٹائم آپ دیکھیں کتنے جو یانگ لوگ ہیں ان میں کتنا ڈسیلیوجنمنٹ ہے ان کے ساتھ کیا گیا سلوک کیا جاتا ہے وہ آواز اٹھائیں گے تو آرسٹ ہو جاتا ہے اگر وہ گان اٹھائیں گے تو ان کو جو ہے انکاونٹر کیا جاتا ہے تو مطلب کل ملا کی کچھ ہے نہیں تو اگر ہم اس اسٹوریکل جنگچر پر یا بربادی کی طرف یا آبادی کی طرف آپ کو آبادی کا نظر آلی ہے اور بربادی کا نظر آلی ہے دیکھیں ہم جو کشمیر پیپلز مومنٹ کا جو مدہ ہے جو ہم نمبر ون پوائنٹ بول ہیں کہ آپ اس مسئلے کو رزول کیجئے یہ جو کشمیر مسئلہ ہے یہ جتنی دیر رہے گا آپ دیکھیں ہمارے انتر کتنی سوشل پرولمز آئی ہیں یہاں لوگ کو دپریشن پیٹی ایس ڈی کتنی ساری سوشل پرولمز کیوں کہ لوگ جب اپنی اردگرد موال دیکھتے ہیں وہ باقید سوشل پرولمز دیکھتے ہیں وہ کوبیسل پرولمز جایئے تو ہمارا جو ایک ایم ہے اپنی سوسائیٹی کو ری بلد کرنے کا اپنی ہماری جو یہ ماشرہ ہے اس کو ہم لوگ چینج کریں اس کو جو ہم لوگوں کو ایک نئی خوب دیں شیررا میں کرسکی والدک جو اپنے جو اپنے جو اپنے پریلی پرولک سپر نئی پر لائوں کا پر ہے جو ملک کی پولٹیکس میں آپ آئیں موری دیش میں جو آپ کے بڑے چرچے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے گین کی بھی آپ کو لیٹر بنایا گیا آپ کو موڈی ویروڈی بھی بنایا گیا آرس کی ایڈالجی سے آپ تو ان کے برلکل اختلاف ہیں ٹیلیویزن پہ آپ کے آپ نے اس کو کھا کھی ڈاکٹر ویڈیو تھا کیا واقعی وہ ڈاکٹر ویڈیو تھا آج آپ کا انترس کریا دیکھئے وہاں پہ جو ہے کس طرح کے نارے لگے تھے کیا لگے تھے مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں وہاں پہ سٹارٹ میں آئی تھی اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا سب کچھ پیسفولی چل رہا ہے تو اس کے بعد میں نکل گئی تھی تو جب میں وہاں پہ تھی تب اس طرح کا کچھ ہونے رہا تھا تو کیا ہوا وہاں پہ کیا نہیں ہوا یہ ایکچولی میں مجھے پتہ نہیں ہے بکوز as a matter of fact میں اس ٹائم کیمپس سے باہر تھی لیکن دیکھیں اگر آپ جنیو میں دیکھیں گے جنیو میں اس طرح کے نارے لگتے نہیں ہیں جنیو میں جو ہے روز پولٹکس ہوتی ہے وہاں پہلی بار پروٹسٹ نہیں ہوا تھا نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی اس طرح کے نارے لگے تو جان بجھ کے جو ہے لوگوں پر فسانے کے لیے social division create کرنے کے لیے اس طرح کے باتیں بولے گی اگر آپ کو یاد ہوگا جنیوز کے ایک جو producer تھے گشو دیپک انہوں نے استفادیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ میں اس لیے رزائن کر رہا ہوں کیونکہ اس طرح کے نارے وہ وہاں پہ لگے نہیں تھے ہم لوگوں نے زبردستی اس میں لگایا تھے تو انہوں نے مطلب ان کا ان کا آن ریکارڈ ہے ریزگنیشن لیٹر اس میں کہتے ہیں چیز کا ذکر کرتے ہیں سارے اعظام آپ پہ لگے کانیے پہ لگے اور عمر پہ لگے تین لوگ آپ اس میں من ایکیوز اس وقت نظروں میں بنایئے اس کا ایک توڑ بھی تھا آپ کوٹ جا سکتے تھے اس ڈاکٹر ویڈیو جس طرح کی جی ٹی وی کے پروڈوسر کا جس طرح کی ان کا بیان ہے یا آپ لوگو لکا ہی بار میڈیا میں یہ بات بات بھی بتائیں کیوں نہیں گے کیا آپ کو جوڑی شیری پہ بارو سنیت ہم لوگ جو ہے پورے ملک بھر میں اس ٹائم ہمارے پاس پہلا جو چیلنج تھا وہ تھا اپنے جو تک وہ لوگ باہر آگئے تب تک ہماری جو موہے میں وہ اتنی بڑی ہو چکی تھی کہ مطلب اس کا پوری دنیا میں پورے دیش میں ریزوننس ہو چکا تھا تو ہم لوگ کے پاس اس طرح کی ریسورسز بھی نہیں تھے فرانکلی آلانکہ آج بھی اس طرح سے ہی ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ جو ٹیپیکل طریقہ ہوتا ایکٹیویسٹ کا کام کرنے کا اس ٹائم ہمیں کئی لوگوں نے نے یہ سجیسٹ کیا کہ اگر آپ ان پر defamation سوٹ کرو گے لیکن اس میں آپ کو جو ہے اگر آپ criminal defamation سوٹ کرتے ہو تو اس میں ایک بڑا لمبا پروسس ہوتا ہے اگر سوٹ کرتے ہو تو آپ کو ٹین پرسن پیسا دینا ہمارے پاس ریسورسز نہیں تھے ہم لوگ ایک بہت لین مومنٹ چلا رہے تھے بنا پیسے کے اس میں ہمارے پاس کوئی بھی وسائل نہیں تھے تو یہ ترنی پوئنٹ تھا وہ ٹی وی پہ آپ کی لائف ترنی پوئنٹ ہمانے ترنی پوئنٹ تھا اس سے آپ ریڈر بن گے ایکسیڈرل پولیٹشنہ بن گے یا کی پولیٹشنہ جی جی میں تو ایک دم مطلب میں موڈی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہو اس چیز کے لیے کہ انہوں نے ہمارے آواز کو ہم لوگ پہلے بھی وہی چیزیں جو میں بولتی تھی دوہزار دس کے بعد جو میں چیزیں بولتی تھی وہی میں ابھی بھی بول رہی ہوں تو لیکن موڈی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے کہ انہوں نے ہمارے آواز کو اتنی طاقت دی اتنا بڑھایا ہمارے آواز کو کیونکہ یہ جو حکومت ہے یہ اپنے 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 سرے لڑ رہے یہ کانگریس سے سماجوادی پارٹی سے ان سے نہیں لڑ رہے سٹوڈنٹس سے لڑ رہے آپ اس جنیو پولیٹک سے شروعات آپ نے کی پہلے آپ لیفت تھی کیا آپ لیفت لیفت ایڈالوجی پہ کمیونیزم پہ بلییو کرتے ہیں دیکھیں لیفت اور کمیونیزم کا مطلب یہ ہے کہ آپ برابری میں بلیو کرتے ہیں کہ آپ بلیو نہیں کرتے ہیں کہ کوئی ایک دوسرے سے اوپر ہے آپ سب کے لیے برابر بلیو کرتے ہیں ہمارے بلیو کرتے ہیں اور مطلب لیا جاتا ہے وہ غلط کنسپشن ہے کمیونیزم جو ہے وہ ایک پولیٹکل ایڈالوجی ہے جیسے رائیٹ ونگ ایک پولیٹکل ایڈالوجی ہے جیسے رائیٹ ونگ ایڈالوجی مذہب نہیں ہے جیسے ایک سٹی ہے گاؤں جس کو کہتے ہیں گھنٹ کو جو ہے وہ لوگ کومن سٹی ڈکلیر کرنے والے یہ جتنے بھی رسورس ہیں شہر کے وہ سب لوگوں کے کنٹرول میں ہوں گے وہ کسی کا پرائیویٹ پرپرٹی نہیں ہوگا اب اس طرح کے موڈلز بھی موجود دنیا میں مطلب صرف یہ جو موڈل میں 27 communist parties ہیں left کسی اگریمنٹ نہیں کیا اگریمنٹ کسی اگریمنٹ بہت زیادہ دیریٹ میں بہت زیادہ مانتی ہوں اور ہم لگ برابری بلیوکر لگ لگ مطلب یہ نیس یہ میری خلاف بولا جاتا ہے کہ میں نوزو بلللہ غستاخ رسول سلاللہ اللہ سلاللہ یہ ایک 2017 کا میں نے پوسٹ لکھا تھا جنوری میں جس میں میں نے اگزامپلز دی تھی جس میں میں نے مثال دی تھی کہ کس کس طرح کی چیزیں میرے کو سننی پڑتی ہیں مجھے سننی پڑتی ہیں social media پہ اب اگر آپ social media پہ جائیں گے وہاں بی جے پی والوں کے کمنٹ دیکھیں گے وہی جو سارے کمنٹ ہے وہ میں نے وہاں پہ within quotes لکھے تھے یعنی کی کوٹ جب آپ لکھتے ہیں مطلب آپ کسی اور چیز کی بات کر رہے ہیں اس میں صرف یہ نہیں تھا اس میں یہ بھی تھا کہ عورتوں کو جوی ریپ کرنا چاہیے اس میں یہ بھی تھا کہ کشمیری جو ہیں یہ سب ان کے خلاف کافی مطلب یہ سب کتے ہیں ان پر جو ہے بم چلا دینا چاہیے اب یہ تو میرے الفاظ نہیں ہیں اس میں یہ بھی تھا کہ مسلم حرامزاد ہیں یہ تو میرے الفاظ نہیں ہیں یہ تو جی ایک بی جے پی منسٹر کے الفاظ ہیں تو یہ جو ہے کسی اور کے الفاظ مجھے جو جو کومنٹ سننے پڑتے ہیں social media پہ ان کو میں نے within quotes لکھا تھا اب اس میں ہر کسی کو جو ہے کوٹ کے دو ورڈ کو وہ دو آپ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آیا وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کوٹ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کوٹ کو سمجھ نہیں آیا میں آپ کو اگر ہونسلی بتاؤں کہ ایکچولی لوگوں کو سمجھ آیا تھا اس ٹیم پہ وہ پوست بڑا پوپلر ہوا تھا جب میں نے لکھا تھا لیکن اس کے بعد اس کے دو مہینے بعد یہ کونٹرورسی ہوئی جب مجھے ایم بیو وزید کرنا تھا وہاں پہ کچھ لوگ نہیں چاہتے تھے میں وزید کروں تو انہوں نے جو ہے اس کے سکرین شوٹ وغیرہ آدھے پوست کے سکرین شوٹ چڑھا کے چلا دیئے وہ سوشل میڈی شیلہ آپ سے باتشید جاری رہے گی ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت شیلہ رشید ہیں ایکٹیویسٹ ہیں سیاست میں پوری طرح سے آ چکی ہیں پرسون کی تقریر بھی ہوئی تھی کانٹرورسیز میں فرم دے فرسٹ سے رہی ہیں جینیو سے ہی کانٹرورسیز میں رہی ہیں اور اب بھی کانٹرورسیز آ رہی ہیں پرسون کی تقریر میں بھی ان کی بات کو کانٹرورسیز کے طور پر لیا جا رہا ہے لیکن شیلہ سے باتشید جاری رہے گی اس چھوٹے ستے جارتی وقتے کے بات چچا دو چائی بنا دے نا بٹھو بٹھا اب ہی بناتا ہو چھت چھت پانی ٹپک رہے آپ نے اس چھت کی مرمت کیوں نہیں کروائی دو بار مستری سے ٹھیک کروائیا اس چلے کڑھانے کوئی سیمٹ کام نہیں کرتا ہے میں آتا ہوں آپ چھت بنایے میں اوچے بٹھا چھت بنا گئی اور چاچا آپ کی چھت بھی بنا گئی سخت سردی میں بھی دیکھا آپ کا ساتھ OPC 53 grade سیمٹیک سیمنٹ رشتوں کی مضبوط عمارت سیمٹیک سیمنٹ سیمٹیک سیمنٹ